تو آئیے ساتھیوں آپ سبھی کا ویلکم ہے آپ سبھی کے چینل ایل ٹو بھائیہ پر جیہاں ساتھیوں آج کی اس ویڈیو ٹوپک میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں فوقانیا پرکشاہ دوہزار تائیس کے دنیات دوم یعنی دنیات سیکنڈ کا یہ ویڈیو لیکچر فرسٹ ہے جیہاں اس میں جو ساتھیوں اوبجیکٹی بہت کم پوچھے جاتے ہیں بہت سارے سبجیکٹی بھی کوششن آتے ہیں اگر جو بھی اوبجیکٹی بھی کوششن ہوں گے تو انشاءاللہ میں بہت جلد آپ سبھی کو لاکر آپ کے خدمت میں حاضر کروں گا دیکھیں گے سوالات اس ٹائپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ کے اگزام میں کہ دیکھیں یہاں پر سوال دے دیا گیا ہے یہاں پر لکھ دکھا ڈائریکٹلی طراقے سریح اور کنائی کسے کہتے ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہے اور احکام کیا ہے یعنی کہ کیا حکم دیا گیا ہے تو دو طلاق کے بارے میں اس میں پوچھا گیا ہے اور حکم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو چلیں ساتھیوں دیکھیں گے ان کا انسر کیا ہے اس کا جواب کیا ہے تو جیسے ہی آپ کے اگزام میں یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو آپ کو ڈائریکٹلی جواب والے کوپی پر یہ سوال کو ڈائریکٹلی یہاں پر اتار دینا ہے وہ سبھی چیز آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے کہ جیسے اگزام نزدیک آئے گا اس میں کہ آپ کو کیسٹیپ سے سوال کو لکھنا ہے جواب کو کیسٹیپ سے لکھنا ہے ابھی فیلال آپ لکھنے کی کوشش کیجئے اور جو جو سوالات آپ کو بتانے وہ سب سوال کو اتارنے کی کوشش کیجئے اپنے کوپیوں میں تو چلیے ساتھیوں ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو سوال ہم نے بتا دیا تو اس کا جو ڈائریکٹلی ساتھیوں جواب ہوگا کہہ رہا ہے کہ جن الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں یعنی کہ الفاظ اگر آپ سے سوال اوبجیکٹیپ سے پوچھے کہ جن الفاظ سے جو طلاق دی جاتی ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں تو ڈائریکٹلی آپ کو انسر میں ٹک کرنا ہے اس کی دو قسمیں ہیں لکھا رہے گا دو اس کے بعد تین اس کے بعد چار تو آپ کو کیا ٹک کرنا ہے دو کو ٹک کرنا ہے یہی سے آپ سبھی کا اوبجیکٹیپ اور سبجیکٹیپ سبھی کوششن حل ہوتے جائے گا تو چلیے تو ساتھیوں کیا کیا بتایا تھا دو قسم بتایا تھا ایک ہے طلاق سریح اور طلاق کنایا اب دیکھیں گے طلاق سریح اس کا کیا مطلب ہے اس کو کیا کہتا ہی اس کو کیسے آپ کو کہے گا کہ دیسائیڈ ڈینوٹ کرنے کے لیے اس کو تشریح کرنے کے لیے تو ڈائریکٹلی مالکنا ہے کہ ایسے الفاظ میں طلاق دی جائے کہ اس سے طلاق کے علاوہ دوسرا معنی مراد نہ لیا جاتا ہو جیسے کہا کہ میں نے طلاق دیا تو مطلقہ ہے تجھے طلاق ہے تو اس ٹیپ سے یہ ہو گیا اس کے بعد جو طلاق سریح کا حکم کیا ہے یہ بھی پوچھا گیا تھا اس میں تو اس کا حکم یہ ہے ساتھیو کہ طلاق سریح کا حکم یہ ہے کہ اس میں نیت کی ضرورت نہیں بلکہ اسی وقت ایک طلاق رجائی واقع ہو جائے گی اس کے بعد خواہ نیت ایک کی ہو یا بائن کی چلیے طلاق کنایا کو آپ سمجھتے ہیں کہا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی کیوں وہ ہے الفاظ جو سراحتا طلاق کے معنی میں مراد نہ ہوتے ہوں ان سے بغیر نیت کے یا کسی موجودہ قرینہ کے طلاق نہیں پڑتی آگے کہہ رہا ہے کہ موجودہ قرینہ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہاں طلاق کا ذکر ہو رہا ہو یا شوہر غصہ کی حالت میں ہو اب چلیں گے کنایا کا حکم کیا ہے تو کہہ رہا ہے ساتھیو الفاظ کنایا دو قسم کے ہیں اب چلیے یہاں پر بھی اوبزیکٹیو آپ کے بنیں گے کہ الفاظ کنایا جو ہے یہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں تو یہ دو قسم کے ہوتے ہیں اسے آپ یاد رکھیے گا اس ٹیپ سے بھی آپ اپنے کوپی میں لکھیں گے کہ الفاظ کنایا کتنے قسم کے ہوتے ہیں تو دو قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے تین لفظ جو ایسے ہیں کہ ان کے کہنے سے طلاقہ رجعی پڑتی ہے اور ایک سے زیادہ نہیں پڑتی اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ آت دی تو عدت میں بیٹھ جا اس کے بعد جو ہے ساتھیوں دوسرا کیا کہ استبرئی رحمک یعنی تو اپنے رحم کو پاک کر لے انت واحدن یعنی تو اکیلی ہے اب چلیں گے ڈائریکٹلی آگے کچھ کہہ رہا ہے اس سوال کے بارے میں کہ بقیہ کنایات سے اگر ایک طلاقی نیت کی ہے تو ایک طلاق بائن پڑے گی دو کی نیت بھی دو کی نیت سے بھی ایک بائن ہوگی البتہ تین کی نیت سے تین پڑ جائے گی وہ الفاظ یہ ہے تو مجھ سے جدہ ہے تو حرام ہے میں نے تجھے چھوڑ دیا تو خود مختار ہے تو آزاد ہے وغیرہ اب چلیں گے ساتھیوں تھوڑا سا یہاں پر فرق بتا رہا ہے تو فرق کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کر رہا کہ طلاق سری میں نیت کی حاجت نہیں ہے آپ کو اس ٹیپ سے بھی پوچھا جائے گا کیا طلاق سری میں نیت کی حاجت ہے آپسن میں دیا رہے گا ہاں آپسن بی میں دیا رہے گا نہیں آپسن سی میں دیا رہے گا اے اور بی دونوں صحیح ہے آپسن ڈی میں ان میں سے سبھی تو آپ کو کیا چوز کرنا ہے نہیں کو چوز کرنا ہے جبکہ کنایا میں نیت کی حاجت ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ طلاق سری میں نیت کی حاجت ہے تو آپ کہیں گے نہیں اور کنایا میں حاجت ہے چلیں گے کہہ رہا ہے کہ سری سے ایک طلاق رجائی پڑتی ہیں اور کنایا سے طلاق بائن یا طلاق مغلزہ تو اس ٹیپ سے آپ کے ایک سوال حل ہو گئے اب چلیں گے ساتھیوں سوال نمبر دو کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوال نمبر اگر ہم دو کی اور بڑھیں تو یہ بھی ویری ویرو انپورٹین سوال ہے بہت دفعہ پوچھا گیا یہ سوال کہ نکاح کن کن الفاظ سے مناقض ہوتا ہے اور کن کن الفاظ سے مناقض نہیں ہوتا ہے اور ان کے بعد سوال یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کن دو عورتوں کن دو عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے تو اس کا جواب سننے کی کوشش کی جیساتھیوں کہہ رہا ہے کہ درجہ زیل پانچ لفظوں میں سے کسی ایک کے کہنے سے نکاح مناقض ہو جاتا ہے نمبر ایک میں کہہ رہا ہے کہ لفظ نکاح اگر کہہ دے گا تو یہ مناقض ہو جائے گا نمبر دو میں کہہ رہا ہے کہ تزویج یہ بھی کہہ گا تو ہو جائے گا نمبر تین میں کہہ رہا ہے کہ تملیق یہ بھی کہہ گا تو ہو جائے گا نمبر چاند میں ہے ہبا اس کے بعد نمبر پانچ میں ہے صدقہ چلیں گے ساتھیوں اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ درجہ زیل الفاظ کہنے سے نکاح مناقض نہیں ہوتا ہے نمبر ایک کہہ رہا ہے اجارہ نمبر دو میں آرہ اس کے بعد ہے اباحت چلیں ساتھیوں اس کے بعد جو یہاں پر سوال کہا گیا تھا کہ کن دو عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے تو یہ نیچے دیا گیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ سگی دو بہنوں کو بے وقت نکاح میں جمع کرنا خواہ صحبت میں خواہ ملک آئین یعنی خرید کر حرام ہے یہاں تک سمجھ گئے سگی دو بہنوں کو کس کو تو سگی دو بہنوں کو یوں ہی عورت اور اس کی فوفی یا خالہ یا اس کی بھانجی یا اس کی بھتیجی کو ایک ساتھ جمع کرنا حرام ہے اب چلیں گے ساتھیوں ڈائریکٹلی آگے ہیں اس سوال کے حل کہ کہہ رہا ہے کہ صاحب قدوری نے اس کے لیے جو قائدہ کلیہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جائز نہیں کہ جن میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو اس لیے دوسری حلال نہ ہو اس کے بعد کہہ رہا ساتھیوں مثلا دو بہنوں کو اگر ایک مرد فرض کر لیا جائے تو بھائی بہن کا رشتہ ہوگا یا یہی حال فوفی اور بھتیجی میں اور خالہ و بھانجی کے درمیان ہے یہ قائدہ جن دو عورتوں کے درمیان جاری ہوگا ان دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے تو آپ کو ساتھیوں ویری ویری انپورٹنڈ دو سوالات دیئے اب چلیں گے ساتھیوں ہم دینیات کے دوسری کہہ کرتے ہیں دینیات دوم کے سوال نمبر تین پر سوال نمبر تین کیا کہہ رہا ہے سوال نمبر تین کو اگر دیکھیں گے تو کہہ رہا ہے اعتقاف کی بغوی و شرعی تشریح کریں اور بتائیں کہ معتقیف پر کیا کیا حرام ہے کن ضرورتوں سے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے یعنی معتقیف اعتقاف آپ جانتے ہوں گے کہ رمضان الموارک کا پاک مہینہ میں لوگ اعتقاف کرتے ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتقاف کیا کرتے تھے تو سنت ہے اعتقاف کرنا چاہیے تو آپ دیکھیں ہوں گے کہ مسجدوں میں اعتقاف کے لیے دو آدمی تین آدمی کر کے بیٹھتے ہیں تو اسی کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ وہ باہر کن کن صورتوں میں اور کن کن ضرورتوں سے نکل سکتا تو کہہ رہا ہے کہ اعتقاف ماخوز ہیں عقف یعنی ٹھارنے سے اسطلاح شروع میں رمضان کے آخری دس دنوں میں یا دوسرے دنوں میں مسجد میں اللہ کے لیے روزہ اور نیت اعتقاف کے ساتھ ٹھارنے کو اعتقاف کہا جاتا ہے سب سے پہلے اعتقاف کو سمجھا دیا کہ اعتقاف کسے کہا جاتا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے مسلمان آقل اور جنابتوں حیض و نفاظ سے پاک ہونا ضروری ہے اب چلیں گے ساتھیوں معتقی پر حرام چیزیں کیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ معتقی کو وطعی کرنا عورت کا بوسا لینا یا گلے لگانا حرام ہے اعتقاف کے حالت میں بوسا لینے یا چھونے سے اگر انزال ہو جائے تو اعتقاف فاسد ہو جائے گا اور قضاء لازم ہوگی آگے کہہ رہا ہے کہ جمعہ سے بہرحال اعتقاف فاسد ہو جائے گا قصدن ہو یا سہون رات میں ہو یا دن میں مسجد میں ہو یا باہر انزال ہو یا نہ ہو اب چلیں گے اجازت اس کو کہاں کہاں دیا گیا تو کہہ رہا ہے کہ معتقی انسانی ضرورت ہو مثلا پاخانہ پیشات استنجہ غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے اگر غسل و وضو مسجد میں ممکن نہ ہو تو اس کے لیے بھی نکلنے کی اجازت ہے نیز جس مسجد میں معتقیف ہے اور اس میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے نکل کر دوسری مسجد میں جانے کی اجازت ہے تو اتنی چیزیں جو ہے ساتھیوں اعتقاف یعنی معتقیف جو بیٹھتا ہے ان کو اجازت ہے چلیں ساتھیوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ گھبرائے نہیں کیونکہ آپ سبھی کا اقزام بہت نزدیک آ گیا تو اسی لیے ساتھیوں آپ محنت سے تیاری کرتے رہیں فوراں ہی میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں آر بی ایو سوڑی دنیا دوم کے ساتھ تب تک آپ محنت کرتے رہے انشاءاللہ نمبر ضرور ملے گی تو چلیں ساتھیوں پھر ملتے ہیں